بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت اچھی خبر ہے حکومت کی طرف سے اب نئی قسط کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں ہی آپ کو مالی اساسا جات بھی حکومت کی طرف سے پروائیڈ کیا جائیں گے یعنی کہ آپ لوگ بی ایس بی پروگرام سے دس ہزار پانچ سو سے لے کر تیرہ ہزار پانچ سو روپے تک کی جو امداد ہے وہ بھی لیں گے اور اس کے ساتھ مالی اساسا جات میں بھی اپنی ریجسٹریشن کروانے کے بعد مالی اساسا جات بھی حاصل کریں گے جن کا گربت کا سکور 32 سے کم ہے وہ اس پروگرام کے لیے الیجیبل ہیں ان کو حکومت کی طرف سے اب مالی اساسا جات بھی پروائیڈ کیے جائیں گے جن کی رقم اگر ہم آپ کو بتائیں تو ساٹھ ہزار پے سے کم بنتی ہے تقریباً ساٹھ ہزار تک کے جو مالی اساسا جات ہیں وہ حکومت آپ لوگوں کو دے رہی ہے اور یہ ایک بلکل فریش اور نیا پروگرام ہے اس پروگرام میں جنہوں نے بھی اپلائی کیا ہے ان کو ساٹھ ہزار تک کے مالی اساسا جات حکومت نے پروائیڈ کیے ہیں اور اس کا آگاز اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے سابقہ وزیراعظم عمران خان نے شروع کیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو یہاں پر سپورٹ کیا جائے اور ان کے لیے ایسے اقدامات کیا جائے جس سے وہ ذریعہ معاش میں اپنے لیے بہتری قائم کر سکے تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے مجودہ حکومت نے بھی انسیٹیو لیا اور عوام کے لیے ایک بگ پروگرام بگ سرپرائز جو ہے وہ دے دیا ہے ساٹھ ہزار تک کے مالی اساسا جات آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں صرف ایک اپلائی سے اور یہ خواتین کے لیے پروگرام ہے جن کا گربت کا سکور بتی سے کم ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اب اگر آپ کو یہ چاہیے کہ بی ایس پی پروگرام سے بینصر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک طرف آپ کو کسٹ مل جائے اور دوسری طرف ساٹھ ہزار تک کی جو مالیت ہے اس کے مالی اساسا جات مل جائے ہیں آپ مالی جو اساسا جات ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیسے دیے جا رہے ہیں یہ حکومت آپ کو نگت پیسے نہیں دے رہی نگت پیسے آپ کو ملیں گے نہیں آپ کو کوئی چیز بائی کر کے دے دی جائے گی جس کے اندر مویشیوں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ ہم جو مویشی ہیں وہ آپ لوگوں کو دیں گے جس میں گائے بحیث بکریاں شامل ہیں اور ان کی مالیت ساٹھ ہزار تک کی ہوگی یعنی کہ بہت بڑی بحیث نہیں ہوگی صرف ساٹھ ہزار تک کا یہ جو پروگرام ہے وہ حکومت نے شروع کیا ہے ہاں ضرورت پڑھنے پر اگر کوئی جانور آپ کو پسند آتا ہے اور اس کی مالیت تقریباً ایک لاکھ تک ہے تو وہ بھی حکومت دے دے گی اور یہ جانور پر ہے کہ وہ جانور کتنی قیمت کا ہے حکومت آپ کو خود منڈی میں لے کے جائے گی وہاں پر ڈوکٹر بھی موجود ہوں گے اور جو عملہ ہے لائف سٹارک کا وہ بھی موجود ہوگا وہاں پہ آپ جانور کا انتخاب کریں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ والا جو جانور ہے یہ ہمیں دلوا دیں تو وہ پیسے حکومت دے گی وہ جانور آپ لوگوں کو خرید کے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا آپ اس جانور کو رکھیں گے وہ جانور آپ کا نہ اپنے کوئی پیسے دینے ہیں اور اس سے اپنا کاروبار آپ بڑھا سکتے ہیں اور اگر ضرورت آپ کو زیادہ پڑتی ہے تو ایک سال بعد آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو حکومت نے یہ ایک بہت اچھا انسیٹیو لیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طرف تو بی ایس پی پروگرام کی جو کس ہے وہ دی جا رہی ہے اور دوسری طرف حکومت آپ لوگوں کے لیے یہاں پر مالی اساساجات کا جو پروگرام ہے یہ شروع کر رہی ہے تو جتنے بھی یہاں پر حکومت کی طرف سے یہ پروگرام یا جو چیز آ رہی ہے میں ان کو اس لیے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ان پر اپلائی کر سکے تو اب یہ ملیں گے کن کو جن کا گربت کا سکور 32 سے کم ہے ایک سے لے کر 32 تک اگر آپ کا سکور ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ یہ جو جانور ہے یہ خرید کر حکومت کی طرح سے دے دیے جائے گا ابھی جو حکومت نے پہلے ڈیٹ دی تھی اس ڈیٹ پر جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا اب ان کو حکومت کی طرح سے جو جانور ہے وہ لے کر تقسیم کیے جا رہے ہیں ان کو جانور لے کر دیے جا رہے ہیں اور میکمہ لائی سٹاک اور ڈاکٹر حضرات مجود ہوتے ہیں اور اچھا جانور جو ہے آپ لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پر حوالے کیا جاتا ہے اس کی تصویر لے جاتی ہے بقید آپ لوگوں کے پاس لائی سٹاک کا ڈاکٹر بھی آیا کرے گا اور جو اس کی دیکھ بال کرے گا اور آپ لوگوں کو جو ضرور اقدامات ہوں گے ان کے حوالے سے بھی بریف کیا جائے گا کہ اس طریقے سے آپ زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک طرف لائی سٹاک کا پروگرام ہوگا بہنس والا گائے والا اور بکری والا اگر گائے ملتی ہے تو وہ ایک ملے گی بہنس ملتی ہے تو وہ ایک ملے گی اگر بکریہ دی جاتی ہیں تو ان کی تداد یہاں پر تین ہوتی ہے ایک بکرا دی جاتا ہے اور دو بکریہ یہاں پر دی جاتی ہیں تو یہ ایک اچھا انسیٹیو ہے جو اس وقت حکومت نے شروع کیا ہے اور اس سے کاروبار آپ لوگوں کا بڑھ جائے گا تو یہ آہل کون لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا اس میں سکین لوگوں کو آہل کیا جا رہا ہے اور کون سے لوگ نکالے جا رہے ہیں سب سے پہلے 32 سکور مقرر کیا نمبر ٹو پہ وہ خواتین جو بی ایس پی پروگرام سے امداد لے رہی ہیں اور جن کا سروے وغیرہ ہو چکا ہے ڈائنمیک رجسری ہو چکی ہے بی ایس پی پروگرام میں بقیدہ ان کے بچے بھی وظیفہ لے رہے ہیں تو ان کو بھی یہاں پر یہ دی جا رہے ہیں اور جن کا سکور 32 سے زیادہ ہے یا بی ایس پی پروگرام سے امداد نہیں لے رہے تو ان کو اس میں کچھ نہیں ملے گا ان کو اپلائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پہلے سے بھی جانور ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے کہ جانور کیسے رکھے جاتے ہیں کیسے پالے جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیز پروائیڈ کی جائے گی اور بیوہ جو خواتین ہے ان کو یہاں پہ حکومت نے پیروٹی دی ہے بیوہ خواتین کو یہاں پر یہ چیزیں بائے کر کے حکومت کی طرح سے دی جارہی ہے عمران خان نے جو احساس عمدن پروگرام شروع کیا تھا اس میں بھی یہی کچھ تھا کہ آپ لوگوں کو ایسی جو چیزیں ہیں وہ لے کر دی جاتی تھی اور کچھ لوگوں کو یہاں پہ ہنر مند بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے تھے ان کو ہنر مند بنانے کے لیے جو احسار ہے جو چیزیں ضروری ان کے لیے کاروبار کے لیے تھی وہ پروائیڈ کی جاتی تھی اور خواتین کو شوپ کے لیے بھی پیسے دی جاتے تھے لیکن یہاں پہ صرف آپ کو مویشی لے کر دی جارہے ہیں پہلے مرنے میں اس کے بعد حکومت دوسرا جو فیز ہے وہ بھی شروع کرے گی اس فیز میں بھی آپ لوگوں کو دوبارہ سے یہ چیزیں دی جائیں گی اس میں کن بارہ ازلا کو شامل کی گیا اس کے حوالے سے میں آپ کو ڈٹیل دینا چاہتا ہوں یہ ڈٹیل دیکھ لیں اگر آپ کا تعلق ان ازلا سے ہے تو آپ لازمی سے اور ہر صورت میں ایک مردبہ اپلائی کر لیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائے گا سب سے پہلے یہاں پر جو ڈسٹک شامل کیا گیا ہے اس میں آپ کو صحت مند بیعث جھوٹی یا گائے وچھی جو ہے وہ مفت فراہم کی جاری ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب خواتین کے لیے یہاں پر سہارا بنے جائے تو یہاں پر لودرا ویہاری کوٹ ادو بہاولپور ملتان خانے وال راجنپور ڈیرہ گازی خان بہاولنگر رحیم یار خان مزفرگڑ لیا خانے وال یہ والے جو ہے نا بارہ ازلا ان کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ایک قیادت میں جنوبی پنجاب کی جو دئی خواتین ہیں ان کے لیے ایک تاریخ ساز جو اقدام میں وہ کیا جارہا ہے محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ حکومت پنجاب کے تاؤن سے آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ چیز دی جاری ہے اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں 0800 09211 تو اس پہ آپ لوگ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اب جن لوگوں کو بی ایس پی پروگرام سے امداد ملنی تھی ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ جو پورٹل ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اگر آپ آہل ہو چکی ہیں ریگولر بینیفیشری ہیں تو آپ کا ڈیٹا یہاں پر اپ ڈیٹ ہے آپ چیک کر لیں آپ کا نام یہاں پر آ جائے گا اور آپ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے اور یہاں پہ 10500 روپے کے قسط آپ کی دی جاری ہے 2000 پہ جن کا آ رہا ہے تو یا 3000 پہ جن کا آ رہا ہے تو وہ نشہ نما کی امداد ہے تو ان کو 3000 پہ وہ ڈالے جائیں تو 13500 روپے کی قسط ان کی آئی ہے باقی تمام جو خواتین ہیں جن کا نشہ نما میں اندراز نہیں ہوا ان کو 10500 مل رہے ہیں جن کا نشہ نما میں اندراز ہوئے ہیں اور اس کے لئے وہ علیجی بل ہے تو ان کو 13500 روپے کی امداد دی جاری ہے